لمحے فکریہ بنتا جا رہا ہے خوف ناگ آگ کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راودل شاہد بھی وہاں موجود ہیں کیمرامین بھی وہاں موجود ہیں اپنی حفاظت بھی کیجئے گا کمپریسر پھٹنے سے حفیظ سینٹر سے دھماکوں کی آوازیں بھی آنے لگی ہیں ناظرین آپ کو ابیٹ کر رہے ہیں آگ بے کابو ہے آٹھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے جبکہ آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرے فور پر آگ پر کابو پایا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے آگ بھڑک اٹھی ہے اور کمپریسر پھٹنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے تیز ہوا سے ریسکوی آگ بجانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حفیظ سینٹر میں لگی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا آٹھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے جبکہ تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے پانی منگوایا جائے پائر بریگیٹ کی گاڑیاں منگوایا جائے تاکہ جلد دس جلد اس آگ پر کابو پایا جا سکے جی ہاں تاجروں کی جانب سے بارہا یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے غم و غصے کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کیوں ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا گیا یہ سواہ کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ کی حکمت عملی کو بھی جو ہے وہ حد تنقید بنایا جا رہا ہے ہی بتایا جا رہا ہے کہ تیز ہوا کے بعد ریسکیو کو آگ پجھانے میں دشواری کا سامنا ہے تھرڈ فلور سے آگ سیلینڈر اور تھرڈ فلور تک پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کمپریسر پھٹنے سے حفیظ سینٹر سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے تیز ہوا کے بعد ریسکیو کو آگ پجھانے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ اندرونی حصے کے سیکنڈ اور تھرڈ فلور پر آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ریسکیو کے ہلکاروں کی تعداد کم ہے اندرونی مناصل پر صورتحال خراب ہو رہی ہے ذرائع ایسا بتا رکھی ہیں حفیظ سینٹر میں لگی آگ تاحال آؤٹ آف کنٹرول ہے کنٹرول نہیں کی جا رہی آٹھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے آگ پر کابو نہیں پائے جا سکا ہے اندرونی حصے کے سیکنڈ تھرڈ فلور پر آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دکاندار کہتے ہیں پاکنگ والے پلوٹ میں کرینز لائے جائیں دکانداروں کی جانب سے مشورہ دیا جا رہا ہے ریسکیو صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے خوفناک ہوتی جا رہی ہے تھرڈ فلور سے آگ سیکنڈ اور تھرڈ فلور تک پہنچنے لگی ہے افسوس ہے تاجر رہنما ابھی بھی سیاست میں مصروف ہیں دکانداروں کی جانب سے یہ شکوا شکایات سامنے آ رہی ہیں جبکہ حفیظ سینٹر میں خوفناک آتیز زدگی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور لمحا با لمحا سٹی فائٹو آپ کو پل پل کی خبر پہنچا رہا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کمپریسر پھٹنے سے حفیظ سینٹر دھماکوں سے گونج رہا ہے دھماکوں کی آوازیں آنے لگی ہیں حفیظ سینٹر میں خوفناک آتیز زدگی کے مناظر آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ کمپریسر پھٹنے سے حفیظ سینٹر سے دھماکوں کی آوازیں بھی آنے لگی سرکاری مشینری کی توجہ حفیظ سینٹر کے بیرونے حصے پر مرکوز ہے اندرونے حصے کے سیکنڈ تھرڈ فلور پر آگ کی شدت میں زاپا ریسکیو کے ہلکاروں کی تعداد کم ہے اندرونی مناظر پر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے تھرڈ فلور سے آگ سیکنڈ اور تھرڈ فلور تک پہنچنے لگی ہے جی ہاں آگ ہے جو کہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے خوفناک مناثر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اندرونی حصے میں بھی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کا عملہ جو ہے بیرونے حصے کے جانب ہی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہے لیکن اندرونی حصے میں بھی آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ کچھ دیر قبل جب سی سی بیو کے جانب سے دورہ کیا گیا تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شیخ پرہ کسور اور گجرہ والا سے بھی مشینری طلب کی جا رہی ہے جو کہ ریسکیو کی ٹیموں کی مدد کر سکے تاکہ آگ پر کابو پایا جا سکے لیکن تحال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کابو گزر جانے کے باوجود خوفناک حد تک آگ جو ہے وہ بے کابو ہو چکی ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اور آگ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا کمپریسر پھٹنے سے ہفی سینٹر سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں یہ بتایا جا رہا تھا ٹیورٹی کمیشنر کی جانب سے اور کمیشنر کی جانب سے کہ اندر چونکہ ایسا الیکٹرونک کا سامان موجود ہے وائرنگ موجود ہے لہٰذا سامان آگ پکڑ رہا ہے جس سے آگ بے کابو ہوتی چلی جا رکھی ہے آٹھ کھنٹے سے زاد کا وقت گزر گیا ہے آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا دوسرے جانب تاظروں کے حوالے سے بات کی جائے تو غمی غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتنا وقت گزر چکا یہ کیسی ناہلی ہے کہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہمارا اربو روپے کا نقصان ہو چکا ہے اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے سب کچھ خواک ہو رہا ہے حفیظ سینٹر میں خوفناک آتے زدگی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر پھٹنے سے حفیظ سینٹر سے دھماکوں کی اب آوازیں آنے لگی ہیں آٹھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے آگ کی شدت میں کمی نہیں آ رہی حفیظ سینٹر میں خوفناک آتے زدگی کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ریسکیو کے اہلکار کی تعداد کم ہے اندرونی مناظر پر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے حفیظ سینٹر میں لگی آگ تاہال آوٹ آف کنٹرول ہے آٹھ گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آگ پر کابون نہ پایا جا سکا آٹھ گھنٹوں سے زیادت کا وقت گزر چکا ہے لیکن آگ آوٹ آف کنٹرول ہے